مرحبا سی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیجئے گا تاکہ آپ تک میری تازہ ترین ویڈیوز پہنچتی رہیں آج میں پھر بات کروں گا اسی ایشیو پہ جو تھانا لورا کی حدود ٹائن لیرہ میں پیش آیا ایک ناغانی موت ہوئی اور جسے مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ اگر سیب کی وجہ سے ہوئی اور بعد ازاں جب ہم نے اس کے خلاف آواز بھلند کی اور آپ سب اس کی آواز بنے آپ نے آواز میں آواز ملائی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پولیس نے ایکشن لیا پوست مارٹم ہوا اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز چار گرفتاریاں ہوئی ہیں جو مشتبہ افراد تھے انہیں شک کی بنیاد پر جنہیں نومینیٹ کیا گیا انہیں گرفتار کیا گیا یہ خوش آئند بات ہے کہ کیس میں کافی پیش رفت ہوئی اور یقیناً اگر شفاف تحقیقات ہوئی تو جو اصل مجرم میں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور ہر شخص کا یہی مطالبہ ہے کہ جو اصل مجرم میں وہ سامنے آئیں کیونکہ یہ ایک ناحق قتل تھا اور ایک غریب شخص کی بیٹی کو مارا گیا اور اس طرح بے دردی سے مارا گیا اس میں گلے میں پھندہ ڈال کے مارا گیا تو اس پر آواز اٹھانا ہم سب کا فرض تھا ہم نے اپنا فرض ادا کیا الحمدللہ آج ہم سرخرو ہوئے ہیں کہ اس جو مظلوم تھی مقتولہ تھی اس کی آواز سنی گئی اور اسے انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ اگر پورے کیے گئے تو یقیناً پھر جو مجرم میں اصل جو اس میں ملوث لوگ ہیں وہ سامنے آئیں گے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے کافی میرا ساتھ دیا اور اس کے بعد آپ نے بھی آواز بلان کی بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا جس طرح ہم نے کوشش کی اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہچانے میں ہم نے ایومر رائٹ کمیشن میں بھی بات کی اس کے علاوہ پولیس اور دیگر جو زلی انظامیہ تک بھی ہم نے رسائی آصل کی اور اس کیس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی پھر لوگوں کی جو سوئے ضمیر تھے انہیں بھی ہم نے جگانے کی کوشش کی چونکہ بہت سارے ہمارے علاقے کا ایک علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر اپنی جو سیاسی مقاصد ہوتے ہیں یا اپنی انا کی خاطر انسانی زندگیوں کی پروار نہیں کی جاتی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس جو قتل تھا اس پہ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے اور ہر قوم برادری کے لوگ اس پر بولے ہیں انہوں نے آواز بلان کی اور تب ہی جا کر یہ ممکن ہوا ہے کہ پولیس مجبور ہوئی پولیس پر پریشر ہے اگرچہ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پولیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا یہ آپ سے وعدہ تھا پہلے بھی اور آج بھی یہ وعدہ ہے کہ وہ لوگ اپنی کوششوں میں مضمون مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو کچھ ہو گیا اس کو تو ہم لٹا نہیں سکتے لیکن کم کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے یہ مضمون حرکت کی انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے اور تاکہ اس علاقے کا عمد بحال رہے اور ہر شخص کا بہت ساری لوگ جو کہ ہمارے علاقے کے بسلسلے روزگار اپنے دوسرے شہروں میں مقیم ہوتے ہیں ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا تاکہ وہ گھر محفوظ رہے تاکہ وہ لوگ محفوظ رہے ہماری روایات محفوظ رہے ہمارے اقدار تھے وہ محفوظ رہے ہمارے اس علاقے کا خوبصورت جو کلچر ہے خوبصورت جو ہندانی نظام ہے جو رشتوں کا تقدس ہے تاکہ وہ قائم رہے اسی سلسلے میں ہم آواز بنے تھے اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے جب آواز میں آواز ملائی تو پھر یہ آج کافی یہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ چار گرفتاریاں ہوئی ہیں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اب مزید پولیس ریمانڈ لے کر ان کا جو تفتیش کرے گی تو یقیناً بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی اگر جو گرفتار کیے گئے افراد ہیں وہ ملوث ہوئے تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ ریزلٹ سامنے آئے گا اور یہ آپ سب لوگوں کی کمیابی ہے کہ مبینہ طور پر مقتولہ جو لڑکی تھی جوان سالہ لڑکی تھی اسے انصاف مل رہا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ اس کے جو سسرالی تھے وہ اس میں کافی سست تھے اس معاملے میں اور کافی مطلب میں یہ کہوں گا کہ مبینہ طور پر جو مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ انٹریسٹڈ نہیں تھے کہ اس کیس کو آگے بڑھایا جائے لیکن جو والد تھے لڑکی کے یا اس کے بائی تھے یا عام جو وہاں کی جو سماجی شخصیات تھی سیاسی شخصیات تھی اور لوگ تھے جو درد دل رکھنے والے لوگ تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو اصل قاتل ہیں وہ سامنے آئیں اور اس لڑکی کو جو مقتولہ ہے اسے انصاف ملے اور آج انشاءاللہ وہ کافی جو خوشائند بات ہے کہ پولیس نے چار گرفتاریاں کی ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ اس پر انگدہ چند دیروں میں آپ خوشخبری سنیں گے اگر شفاف انداز میں تحقیقات جاری رہیں تو یقیناً پھر یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتا ہے آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ اور آخر میں پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلائے مربان یہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئی جن کو بھی پیس کر دیجئے گا